اسلام علیکم کیا جائے دوستو امید ہے سب خیرے سے ہوں گے تو آج کی ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ اس لیے کہ آج بات کرنی ہے مجھے مالٹا اٹلی اور سلووینیا پہ دیکھیں دوستو یہ مالٹا کا رہا ویزا فرسٹ و فال اور اس کے علاوہ میں بتا دوں جو بھائی مالٹا میں اٹلی میں یا سلووینیا میں ٹرائول کر رہے ہیں ان کے لیے کچھ ایکسٹرا اڈیشنل ڈاکومنٹس ریکوارڈ ہیں ان ڈاکومنٹس پہ میں بات کروں گا لیکن میں اس سے پہلے بتا دوں میرا انسٹاگرام ڈی سمیر ویلوک 028 کے نام سے ہے میں نے آل ریڈ یہ ویزا اور جتنے بھی انفرمیشن ہم وہاں پہ اپلوڈ کر دیتا ہوں آپ بسکرپشن میں جا کے انسٹاگرام دیکھ سکتے ہو اور وہاں پہ جا کے ساری انفرمیشن گائٹ کر سکتے ہو تو ایسے بھائی جن کا یہاں تو ورک پرمیٹ ہے مالٹا کا یہاں پھر ویزیٹ ویزا چاہے وہ اٹلی کا ہو مالٹا کا ہو یا سلووینیا کا ہو کسی بھی کن کنٹریز کا صرف یہ 3 کنٹریز کی میں بات کر رہا ہوں اگر یہ 3 کنٹریز میں سے آپ کسی کنٹری میں جا رہے ہیں تو دوستو ایک فرم فل کرنا پڑتا ہے ایو ڈیجیٹل پسنجر لکیٹر فرم یہ دیکھیں ذرا یہ اگر آپ نظر آ رہا ہے یہ ایک فرم ہوگا یہ آن لائن فل کرنا ہے اس کو فل کرنے کا طریقہ میں بتا دیتا ہوں دیکھیں دوستو آپ نے یہ ایک اوپر ویب سائٹ ہے یہ اگر اس کو پڑھ لیں آپ جو اس کا url ہے اس کو آپ پڑھ لیں اس ویب سائٹ میں جب آپ نے جانا ہے اس فرم وہاں پہ جا کے سب سے پہلے ایمیل آئی ڈی نیو فرم فل کرنا ہے وہاں پہ 3 کنٹریز کی اوپشن آجی کس کنٹری میں آپ جانا چاہ رہے ہو مالٹا میں اٹلی میں یا پھر سلووینیا میں کنٹری سیلیکٹ کریں گے فرم اوپن ہوگا فرم اوپن ہونے کے بعد دوستو ایمیل آئی ڈی اور پاس ورڈ کی آئے گی فرم اور اس کے بعد ایمیل آئی ڈی اور پاس ورڈ جب ریجسٹر کریں گے تو آپ کی ایمیل کے اوپر ایک ویریفیکیشن آئے گی وہاں سے جا کے آپ نے اپلوڈ کرنی ہے لیکن میں ایک چیز اور بتا دوں یہاں پہ یہ جو پسینجر لوکیٹر فارم ہے یہ سکسٹین آف اکتوبر سے لاغو کیا گیا اس سے پہلے جو لوگ جا رہے تھے وہ جا رہے تھے لیکن یہ ابھی یہ چیز لاغو ہوئی ہے ایمیل پہ جب آپ کو کنفرمیشن آئے گی وہاں سے آپ نے اوپن کرنا ہے دوبارہ سے ایمیل آئی ڈی پاس ورڈ ڈالنا ہے اور پھر کچھ پرسنل انفرمیشن ہوگی جو آپ نے دینی ہوگی پرسنل انفرمیشن آپ کے یہاں پہ جو اڈریس ہے آپ کے گھر کا اور اس کے بعد مالٹا میں آپ کے جو اڈریس ہوگا ہے جسے لیس کونٹریکٹ کرتے ہو وہاں کی انفرمیشن ڈالنی ہوگی کچھ آپ کو اپنے ویکسین جو آپ نے ویکسین لگوا لیا اس فارم کو اپلوڈ کرنا ہوگا اور کچھ ایج وغیرہ آجے گی کس ایج سے ہیں پھر آپ کے کچھ ہیلتھ سیلیلٹریٹ کویسٹنز پوچھے جائیں گے وہ جسٹ آپ نے ٹک کرتے جانا ہے اچھے یہ تقریباً فارم 3 پیجز پہ ہوگا اس فارم کو فیل کرنے کے بعد آپ نے اینڈ کرنا ہے اینڈ کرنے کے بعد اس کو ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہو ڈاؤنلوڈ کر لیں اور اس کے بعد ایک بار کوڈ آجے گا بار کوڈ سے جا کے آپ اس کو ویریفائی بھی کر سکتے ہو اس کے علاوہ اس کو اپلوڈ کر دیں اپلوڈ سوری وہاں سے ہی اپلوڈ کریں گے جو لاس شکریہ تو یہ چیز ہے جب یہ آپ سمٹ کریں گے اس کے بغیر آپ ائرپورٹ سے بورڈنگ بغیر بورڈنگ پاس نہیں لے سکتے ہو یا پلین میں نہیں بیٹھ سکتے ہو امیگریشن کاؤنٹر تک نہیں پہنچ سکتے ہو تو جس جو بھائی بھی مالٹا اٹلی سالوینیا جا رہے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ یہ فارم لازم فل کریں اور اپنے ساتھ رہ کے لے کے جائیں اگر ائرپورٹ پر جا کے کریں گے تو مسئلہ مسائل ہو جائیں گے سمٹ ٹائم نہیں بھی آپ سے فارم فل ہوتا تو گھر سے پہلے کر لیں اگین میں بتا دیتا ہوں ای او ڈیجیٹل پسینجر لکیٹر فارم یہ فارم ہے اور ایسے بھائی جو کہ بہر روڈ جا رہے ہیں کسی بھی کنٹری سے جرمنی سے لازٹ میرا ایک فرنٹ تھا ایڈلی جانا تھا راستہ میں آسٹریہ تھا تو وہاں پہ بھی اسے فارم انہوں نے فل کروایا تھا لیکن اس سے ہوا نہیں تو اس لیے وہ واپس سلا گیا تو یہ چیز آپ نے خیال کرنی ہے اور جو بھائی بھی جا رہے ہیں ائرپورٹ پہ تو ان کو یہ فارم پہلے فل کرنا چاہیے تو گائز میرے انسٹرگرام آئی ڈی میرا کالنگ نمبر میرا آفیس کا ڈریس ڈسکرپشن میں مل لے گا آپ وہاں سے جا کے دیکھ سکتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے نیو ٹوپک پہ خیال رکھیں اپنا ٹیک کیر اللہ حافظ